الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات ہم سورہ عراف کی آیت چرانوے سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے مختلف پیغمبروں کی دینونت کے واقعات بیان ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے ذریعے سے ایک عدالت اسی دنیا میں قائم کر دی تو کیا ہوا اس کے نتائج کیا نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاتبین کو یعنی قریش مکہ کو اس سورہ میں وہ سرگزشتیں سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ گیا ہے اب تم بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونے والے ہو رسولوں کی یہ سرگزشتیں سنانے کے بعد اب فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہاں لفظ نبی آیا ہے ہم بار بار بتاتے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ نبی اور رسول کے الفاظ عام مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کے فرستادوں کے لیے ان کے لیے جن کو اللہ مبوس کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ ان دونوں میں ایک استلاحی فرق بھی ہے یعنی جہاں جہاں اس استلاحی فرق کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہاں ان کا لحاظ ضروری ہو جاتا ہے اور وہ استلاحی فرق یہ ہے کہ نبی اللہ کی وحی پاتے مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس کیے جاتے کہ وہ قوموں کی ہدایت کا احتمام کریں ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے لیکن ان کے ذریعے سے قوموں کا فیصلہ نہیں ہوتا ان نبیوں میں سے جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے ایک قیامت سغرہ برپا ہوتی ہے وہ اپنی قوموں کی طرف آتے ہیں آتے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے عدالت بن کر آئے ہیں وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے ہیں وہ آئے ہیں تو اب فیصلہ کر کے جائیں گے رسولوں کے ذریعے سے قوموں کے اسی دنیا میں فیصلے کیے جاتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے یہ معاملہ نہیں ہوتا ہدایت کے لحاظ سے دین کی دعوت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے یہ قیامت سغرہ اس دنیا میں برپا کرتے ہیں اسی کی پیچھے مثالیں گزری ہیں تو یہاں نبی کا لفظ استعمال کر کے فیل ارسلنا استعمال کیا ہے اس سلسلے کے بالکل آخر میں جا کے قرآن مجید واضح کر دے گا کہ ارسلنا یہاں محض بھیجنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ رسول بنا کر بھیجنے کے معنی میں ہے تو فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ آجزی اختیار کریں یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو اب بیان کیا ہے جو رسولوں کی بیست کے بعد قوموں کے لئے نمائع ہوتی ہے یعنی رسول آکے اپنی دعوت کی پدا کر دیتے ہیں پیغام پہنچاتے ہیں قوم کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اس پر آخری درجے میں اللہ کی حجت تباہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیح اور انذار کے لئے کچھ چیزیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ بعض موقعوں کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، مالی اور جسمانی نوعیت کی آفات ہوتی ہیں اور بعض صورتوں میں خوشحالی جس سے اللہ تعالیٰ استدراج کے ساتھ قوموں کو پکڑتے ہیں دونوں پہلو ہوتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا عام قانون یہ ہے کہ جس بستی کی طرف بھی ہم کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس دوران میں یعنی جب نبی کی دعوت برپا ہوتی ہے تو ان پر کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں وہ مالی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی ہوتی ہیں میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں باعصہ اور ذرہ کے الفاظ آئے ہیں یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں تو پہلے سے مالی اور دوسرے سے جسمانی آفتیں مراد ہوتی ہیں یہ جو عرض کیا کہ ساتھ آتے ہیں تو یہ عربی زبان کا خاص اسلوب ہے یعنی بہت سے الفاظ ہیں جو ایک عمومی سا مفہوم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ رسول پیغامبر کے معنی میں ہے تو دیکھئے کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو گیا ہے لیکن جب یہ نبی کے ساتھ استعمال ہوگا جیسے کہ اس آیت میں استعمال ہوگا جس میں کہا ہے کہ ہم نے نہ کوئی نبی بھیجا اور نہ کوئی رسول تو یہ واضح ہو گیا کہ وہاں دونوں استلائی معنی میں ہیں اسی طرح کی صورتحال باسا اور ذرہ کے الفاظ میں ہیں یعنی الگ الگ آئیں تو آپ محض مصیبت محض آفت کے معنی کر سکتے ہیں لیکن جب دونوں اکٹھے ساتھ آئیں تو پھر ایک مالی مصیبتوں کے لیے اور دوسرا جسمانی آفتوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ کیا مقصد ہوتا ہے لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ زہماء قوموں کے لیڈر دانشور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عقل ملی ہے بڑا علم ملا ہے ہم اقتدار پر فائز ہیں قومیں ہماری رہنمائی کو تسلیم کرتی ہیں تو اب ہمچو مات دیگریں نہیں است اب کون ہے جو ہمارے مقابل میں آ کر کھڑا ہوگا ان کے اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اور قوموں کے اندر بھی ان کی رہنمائی میں اپنی ترقی کی وجہ سے اپنے مقامات کی وجہ سے اپنے حاصلات کی وجہ سے ایک نوعیت کا غرور اور گمند پیدا ہو جاتا ہے اس کو توڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آفات نازل کرتے ہیں اس طرح کی آفات پیغمبروں کے معاملے میں تو ایک سنت اللہ ہیں اسی کو یہاں بیان کیا ہے چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے یہ اس سنتِ الٰہی کا بیان ہے سنتِ الٰہی قرآنِ مجید میں یہ تعبیر آتی ہے اللہ کے طریقے کے لیے یعنی ہمارے ہاں ایک تو سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین کی اس ہدایت کے لیے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے اور اب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے اس امت کے لیے قیامت تک جاری کی گئی ہے اس کو ہم عام طور پر سنت کہتے ہیں لیکن قرآنِ مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سنت اللہ وَلَنْ تَجْدَلِ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ وہاں سنت سے مراد اللہ کے طریقے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بندوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس معاملے میں کیا طریقے اختیار کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس سنتِ الٰہی کا بیان ہے یہ رسولوں کی بیست کے ساتھ لازمًا ظاہر ہوتی ہے یہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت کسی بستی میں کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کے تحت تنبیہ کے لیے بعض چیزیں نمودار ہوتی ہیں استاذ امام لکھتے ہیں وہ سنت یہ ہے کہ جب نبی توبہ و استغفار اور جزا و سزا کی منادی شروع کرتا ہے توبہ و استغفار اور جزا و سزا کی منادی یہ پیغمبروں کی دعوت کا نہائیت امدہ خلاصہ ہے دو لفظوں میں یعنی وہ قوموں سے کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہو گئیں جو کوتائیاں ہو گئیں جو کچھ تکبر تم نے اختیار کیے رکھا اب اس سے رجوع کرو اور اللہ سے مغفرت چاہو ہم آگئے ہیں اور یہ توبہ کا موقع ہے اس موقع پر توبہ و استغفار کرو گے مغفرت چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھاپ لے گی یہ دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک تو جزا و سزا قیامت میں ہونی ہے لیکن ہماری بیست کے بعد اس جزا و سزا کی اپداد تمہارے لیے اسی دنیا سے ہو جائے گی وہ سنت یہ ہے کہ جب نبی توبہ و استغفار اور جزا و سزا کی منادی شروع کرتا ہے تو اس کے محرکات و معیدات یعنی وہ چیزیں جو اس طرح کی جزا و سزا کے محرک بنتی ہیں یعنی اس کی طرف تحریک دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سنت قائم کر رکھی ہے اس کے لحاظ سے اسباب فرام کرتی ہیں معیدات یعنی جو اس کی تعید میں آتی ہیں تو اس کے محرکات و معیدات اس کائنات میں بھی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں پیغمبر توبہ کی منادی اپنی زبان سے کرتا ہے اور یہ عالم یہ کائنات اس میں خدا کی سنت اللہ کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سنت پھر اس طریقے سے لوگوں کو بیدار کرتی ہے ایک طرف پیغمبر لوگوں کو غفلت و خدا فراموشی کے انجام فساد فل عرض کے نتائج اور دنیا اور آخرت میں خدا کی پکڑ سے ڈراتا ہے یعنی پیغمبروں کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس غفلت سے نکلیں بیدار ہوں اٹھیں اپنے آپ کو سنبھالیں اللہ تعالی نے جسے امتحان میں ڈالا ہے اس کا احساس پیدا کریں خدا فراموشی کا کیا انجام ہوگا یعنی دنیا میں آئے ہو اپنے ہی خالق کو بھول گئے ہو تو پیغمبر اس کے بارے میں مطلبے کرتے ہیں فساد فل عرض کے نتائج بتاتے ہیں کہ اگر دنیا میں برائیوں کو اختیار کرو گے دنیا میں انسانوں کے لئے تنگی پیدا کرو گے اس طریقے سے راستوں پر بیٹھو گے ڈاکے ڈالو گے چوریاں کرو گے ملاوٹ کرو گے گون کرو گے انسانوں کے حقوق طلف کرو گے تو یہ فساد ہے اور یہ فساد پیدا کرو گے تو اس کے نتائج نکلیں گے اور دنیا و آخرت میں خدا کی پکڑ سے یعنی اللہ تعالی یہاں بھی پکڑ سکتا ہے اور اب جب رسول کی بیست ہوئی ہے تو یہیں پکڑے گا اور قیامت میں تو سب کو اس کی گرفت میں آنا ہے دوسری طرف یعنی یہ کام پیغمبر کرتے ہیں بیدار کرنے کا انذار کرنے کا خبردار کرنے کا دوسری طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب کہت وبا توفان کی آزمائشوں میں بھی ابتلا کرتا ہے یعنی ایک انذار زبان سے ہو رہا ہوتا ہے ایک تنبی زبان سے ہو رہی ہوتی ہے اور ایک انذار اور تنبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یہ آفات کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب کہت وبا توفان کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ آنکھوں سے بھی اگر ان کے پاس دیدائے عبرت نگاہ ہو یعنی عبرت حاصل کرنے والی نگاہ ہو تو دیکھیں کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے یہ جو سنت اللہ ہے یہ پیغمبروں کے معاملے میں تو ایک تہشدہ طریقہ ہے جیسے کہ یہاں بیان کیا کہ وہ آئیں گے تو قوموں کے ساتھ یہ معاملہ لازمن ہوگا لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار اور تنبی کا سلسلہ پیغمبروں سے بہت کم تر سطح پر تاہم جاری رہتا ہے اس وقت اللہ کی کتاب دنیا میں موجود ہے وہ نظیر للعالمین ہے وہ بھی انذار کا اور خبردار کرنے ہی کا احتمام کر کے نازل کی گئی ہے کچھ صالحین بھی یہ خدمت انجام دیتے رہتے ہیں وہ قومیں بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا کی منادی کسی نہ کسی درجے میں کرتی ہیں یعنی ان کی صیرت میں کردار میں جو کچھ بھی خامیاں ہوں بہرحال وہ خدا پرست قومیں کہلاتی ہیں تو ایک طرف یہ انذار اور یہ تنبی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے صالحین کے ذریعے سے شہدہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے دوسری جانب اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً اسی طریقے کی تنبیہات نازل ہوتی ہے یعنی یہی قہد یہی سیلاب یہی وبائیں یہی طوفان ان کی گنجائش اسی لیے رکھی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالی جنچوڑتے رہتے ہیں ان کے ذریعے سے چنانچہ ہمارے ہاں بھی اس وقت جس وباہ سے دنیا دوچار ہے اس سے مطلق بار بار میں نے توجہ دلائی کہ یہ اللہ کی تنبیہات ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں کو اس طرح موت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کس درجے کی ترقی ہو چکی تھی جہاز اڑ رہے تھے بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آ چکی تھیں ہزاروں کی تعداد میں تیارے فضاؤں میں بلند تھے بہت بڑی بڑی کمپنیاں تجارتی اور دوسرے مقاصد کے لیے اپنے دفاتر کھولے ہوئے تھیں کیا کیا کام تھے جو دنیا میں ہو رہے تھے فلق بہت سمارتیں آسمان کی خبر لا رہی تھیں لیکن ایک بہت ہی معمولی جرسومہ آیا اور اس نے سب کچھ موت کل کر کے رکھ دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تنبیح کا طریقہ ہے یعنی لوگوں کو بیدار کرنا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ عذاب ہے جس میں نیکوں کاروں کو الگ کیا جائے گا بدکاروں کو الگ کیا جائے گا اس کا قانون بالکل دوسرا ہے یہ تنبیح ہوتی ہے تنبیح کا مطلب کیا ہے وارننگ انذار خبردار کرنا تو یہاں یہ بتایا ہے کہ عام حالات میں بھی یہ تنبیحات آتی رہتی ہیں کبھی کبھی لیکن پیغمبروں کی بیست کے بعد سنت اللہ یہ ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی تنبیحات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب، کہت، وبا، توفان کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ آنکھوں سے بھی اگر ان کے پاس تیدہ عبرت نگاہ ہو دیکھیں کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے یعنی یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے اس میں عذاب یا سزا دینا مقصود نہیں ہوتا یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے موت آتی ہے عام حالات میں بھی آتی ہے موت کا تازیانہ تو کسی وقت بھی کسی کی پیٹ پر برس سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس دنیا کو قائم کیے ہوئے ہیں یہ کارخانہ ہے ہی موت و حیات کا کارخانہ لیکن یہ وبائیں یہ توفان ان کو بالکل نمائع کر دیتے ہیں یعنی وہی موت جو بستیوں میں آرہی ہوتی ہے لیکن اس طرح تنبیہ کا ذریعہ نہیں بنتی وہ آسمان پر گویا افق پر نمدار ہو جاتی ہے اور ہر شخص پر اس کو دیکھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ موت کا ایک خوف ہے جو چاروں طرف تاری کر دیا گیا ہے یہ وہ چیز ہے جس سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے اور پھر خدا کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہیں بن سکتا اس طرح گویا دعوت کے ساتھ واقعات کی تائید یعنی ایک تو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کے ساتھ واقعات کی تائید اور اقل و فطرت کی شہادت کے ساتھ مشاہدے کی اثر انگیزی بھی جمع ہو جاتی زبان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اور کانوں سے جو کچھ سنا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالی عبرت پذیری کا یہ سامان کر دیتا ہے نبی جو کچھ کہتا ہے آسمان و زمین دونوں مل کر اپنے اسٹیج پر گویا اس کے مناظر دکھا بھی دیتے یعنی وہ زبان سے جو کچھ کہا رہا ہوتا ہے دنیا کے اسٹیج پر یہ چیزیں نمودار ہو کے خدا کی منادی کرنا شروع کر دیتی تاکہ جن کے اندر اثر پذیری کی کچھ بھی رمک ہو وہ خدا کے آگے جھکیں اور توبہ اور اصلاح کریں یہی مقصود عام طور پر بھی باباؤں سے، مصیبتوں سے، کہت سے، توفان سے عام حالات میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے زیادہ تر یہ سب معاملات اسی تنبیہ، اسی انذار کے لیے ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گویا جب زبانیں خاموش بھی ہوں تو یہ زبانیں حال سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگو خبردار ہو جاؤ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک دن وہ تمہیں پکڑے گا اس لیے زمین پر جو کچھ کر رہے ہو اپنے آپ کو شترے بے مخار نہ سمجھو تمہاری باغ کسی کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے گا اس کو کھینش لے گا یہی بتانے کے لیے تو یہاں یہ فرمایا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد تو سنت اللہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس طرح کی مصیبتوں کا ظہور ہوتا ہے فرمایا پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا یعنی پہلے یہ کرتے ہیں پھر پیغمبری کی دعوت کے دوران میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خوشعالی اللہ کی نعمتیں اللہ کی عنایتیں پہلے کہت اور توفان اور وبائیں اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا ظہور پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا حتی آفاؤ وَقَالُوا كَدْ مَسَّا آبَانَ الذَّرَّا وَالثَّرَّا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتًا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اس وقت وہ پیغمبر سے یہ بات کہتے ہیں تو فرمایا کہ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے پیغمبر سے کیا کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہیں یعنی جب وبائیں آئیں توفان آئے تو پیغمبروں نے خبردار کیا کہ جو ہم تم سے زبان سے کہہ رہے ہیں یہ وہی اللہ پروردگارِ عالم منظر پر لا کر دکھا رہا ہے جب پیغمبروں نے یہ کہا تو اس موقع پر تو کچھ ڈرے کچھ سہمے کچھ دبکے لیکن جیسے ہی خوشاری آگئی تو فوراں جواب میں یہ کہنے لگے کہ کیا ہوا اس طرح کے توفان پہلے بھی آتے رہے ہیں ایسی وبائیں پہلے بھی آتے رہی ہیں ہمارے آباؤ اجداد بھی ان سے دوچار ہوتے رہے ہیں تو فرمایا کہ جب انہوں نے اس طریقے سے سرکشی پر اسرار کیا تو فاخذناہم بغدتن وہم لا یشورون بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی یعنی اللہ تعالی جو پیغمبروں کی بیست کے بعد عذاب لاتے ہیں وہ ان دو مراحل سے گزر کر آتا ہے پہلے مرحلے میں تنبیہ کی چیزیں انذار کی چیزیں وارننگ کی چیزیں اس کے بعد محنت ڈھیل موقع اور اس میں ظاہر ہے کہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں یعنی وبائیں دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس موقع کے اوپر جب وہ جواب میں بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور پیغمبر کی طرف نوٹے یہ کہتے ہیں اور چندرہ کا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آپ نے بہت کہہ لیا کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے اور اس کی گرفت ہے اور وہ معلوم نے کب پکڑ لے گا لیکن دیکھا ایسے ہی واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر لیا کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنبیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم پکڑ لیتے ہیں اور وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں سے خبر تک بھی نہیں ہوتی اس پر میں نے لکھایا یہ اسی سنت کا ایک دوسرا پہلو ہے یعنی ایک پہلو وہ تھا اب یہ دوسرا پہلو ہے اوپر جنازمائشوں کا ذکر ہوا ہے جب لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے یعنی وہ آئی تو اس لیے تھی کہ خدا کی طرف توجہ ہو لیکن خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دل و دماغ کو بند کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو لوگ تنبیہات سے نہیں جاگے وہ رفائیت کی لوری سے اور گہری نیند سو جائیں یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ پہلے مصیبتیں تکلیفیں اس کے بعد رفائیت خوشحالی نعمتوں کا نزول تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تنبیہات بیدار کرنے کے لیے تھیں نہیں بیدار ہوئے تو اب رفائیت کی لوری سے یعنی خوشحالی کی لوری سے اور گہری نیند سو جائیں اور خدا کا عذاب ان کو ایسی حالت میں پکڑے کہ انہیں خبر تک نہ ہو کہ یہ آفت کب اور کہاں سے نازل ہوئی ہے رسولوں کے بعد تو اب ظاہر ہے کہ یہ آخری عذاب نہیں آیا نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ عذاب بھی ختم ہو گیا لیکن تنبیہات اب بھی اسی طرح آتی ہیں یہ خوشحالی کے دور بھی آتے ہیں یہ افراد کی زندگی میں بھی ہوتا ہے یہ قوموں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے یہاں باران اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں جو سنت ہے وہ زیر بحث ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح پکڑتے ہیں اس کی صورت کیا ہوتی ہے استاذ امام لکھتے ہیں بدحالی کی جگہ خوشحالی آ جاتی ہے دنے بھی اسباب و وسائل کہ ہر گوشے میں ترقی اور فراخی کے آثار نمائی ہوتے ہیں آزمائشوں اور تکلیفوں کے دن ذہنوں سے نکل جاتے ہیں پھر سرکش لوگ چہکنا اور نبی اور اس کے ساتھیوں کا مذاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ پرانی سنت ہے یعنی جب آدمی سرکش ہو جاتا ہے خدا کے مقابلے میں تو اس کے رویہ یہی ہوتا ہے پھر سرکش لوگ چہکنا اور نبی اور اس کے ساتھیوں کا مذاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ عقل کے کوتا لوگ پچھلے کہت یا گجشتہ سیلاب یا فلا آفت کو ہمارے عمال و عقائد کی خرابی پر خدا کی تنبی سمجھتے ہیں اور اپنے واضحوں میں ترہ ترہ سے ہم کو ڈراتے اور پست حمت کرتے ہیں حالانکہ ان باتوں کو ایمان و اخلاق سے کیا تعلق اس قسم کی گردشیں قوموں کی زندگی میں آیا ہی کرتی ہیں ایسے دن کچھ ہمارے ہی اوپر تو نہیں گزرے ہیں ہمارے بابدادوں پر بھی گزرے ہیں جو بڑے اچھے اور نیک لہاد لوگ تھے یہ تو زمانے کے اتفاقات ہیں کبھی تنگی ہے کبھی فراقی کبھی فصل اچھی ہوئی کبھی ماری گئی کبھی سیلاب آ گیا کبھی قہد پڑ گیا ان چیزوں کو عمال و اخلاق سے باند دینا محض خیرت باختگی اور وہمی پن ہے یہ استدلال کرتے ہیں یعنی جب مزاق پڑانے کا محلہ آتا ہے تو پھر اس طریقے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے تھے کیا باتیں کر رہے تھے اس وقت دنیا میں اب قیامت تک یہ موقع ہی موقع ہے کیونکہ آپ تنبیہ کیجئے توجہ دلائیے کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ آخری گرفت نہیں ہوگی قیامت سے پہلے تو اس لیے سارا موقع اسی کا ہے کہ اگر کبھی تنبیہ ہو بھی تو جیسے ہی صورتحال بدلے گی فوراً یہ استدلال سامنے آ جائے گا جس کا خلاصہ میں نے یہاں استاد عبام کے الفاظ میں بیان کیا ہے تو اس طرح وہ گویا جواب دیتے ہیں پیغمبروں کو اس کے بعد ارشاد ہوا حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اب یہ کن بستیوں کا ذکر ہے وہ جن کی طرف پیچھے ذکر ہوا کہ شویب بھیجے گئے اور سالے بھیجے گئے اور اسی طریقے سے لوت بھیجے گئے اور دوسری قومیں جن کی طرف پیغمبروں کی بیست ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے یعنی انہوں نے انکار کر دیا تنبیہات سے بیدار نہیں ہوئے جاگے نہیں سوئے رہے اور جس وقت خوشحالی کا دور آیا تو اس طرح استہزا کروئیہ اختیار کر لیا تھٹھا اڑاتے رہے مذاق کرتے رہے یہاں تک کہ پھر پکڑ لیے گئے اور ان بستیوں کو جس طرح کے پیچھے ایک ایک بستی کی تاریخ بیان کی ہے پھر زمین سے اس طرح اٹھا لیا کہ گویا وہاں کبھی کچھ تھائی نہیں تو فرمایا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ اس کے بجائے ایمان لاتے یعنی پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے اور تقویہ اختیار کرتے یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں جب کبھی رسولوں کی بیست ہوتی ہے یعنی نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ بستی اڑا دی جائے گی اور اگر قبول کر لوگے جس طرح کہ قوم یونس کو سعادت حاصل ہوئی قبول کر لیا انہوں نے یا بنی اسرائیل کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے تو اگر ایمان لاؤ گے اور تقویہ اختیار کرتے تو پھر کیا ہوتا تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی رحمتیں نازل ہوتی اس پر میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلا دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ جس طرح عذاب کی صورت میں نکلتا ہے اسی طرح ان کی دعوت قبول کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں زمین و آسمان کی برکتیں اور فیروزمندیاں بھی لازمان حاصل ہوتی یہ دونوں پہلو ہیں یعنی جو دینونت برپا ہوتی ہے وہ جنت اور دوزخ دونوں کا نمونہ دکھاتی ہے یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی طریقے سے جاری رہی ہے وہ چونکہ زمانہ رسالت تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر زمانہ رسالت کہا جاتا ہے یہی زمانہ رسالت ہے جس کی گواہی پیش کی ہے سورہ اثر میں والا اثر یہ رسالت کا پورا زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی دینونت ظاہر ہوتی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان والوں کو سرفرازی حاصل ہوئی اور جنہوں نے انکار کیا وہ خسارے میں پڑے مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلا دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ جس طرح عذاب کی صورت میں نکلتا ہے اسی طرح ان کی دعوت قبول کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں زمین و آسمان کی برکتیں اور فیروزمندیاں بھی لازمان حاصل ہوتی ہیں یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طریقے سے جاری رہی ہے یہ اس کا آخری ظہور تھا جس سے یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے کہ آخرت کا عذاب و ثواب بھی ایک دن اسی طرح واقع ہو جائے گا یعنی یہ کیوں ہوا یہ سنت اللہ کس مقصد کے لیے تھی کیا محض لوگوں کو تنبیہ کرنا ہی تھا نہیں یہ بتانا تھا کہ جس آخرت کی منادی کی جارہی ہے جس کی دعوت پیغمبر دے رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے واقع ہو جائے گی تو ارشاد ہوا کہ جس طرح جنت اور دوزخ کی وہاں بشارت دی گئی ہے یہاں پر بھی اگر انہوں نے نہیں مانا تو عذاب میں مبتلا ہوئے اور مان لیتے تو یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ولیکن قذبو فاخذناہم بما کانو یکسبون لیکن انہوں نے کیا کیا جھٹلا دیا مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا یہ اس ساری سرگزشت پر گویا ایک تفسرہ کر دیا ہے کہ جتنی بھی قومیں پیچھے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے اس قانون کے مطابق ہوا ہے تاریخ میں بار بار ہوا ہے اب قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اس سے عبرت پکڑو اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اب ذرا ان بستیوں کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھو پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے معمون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں اور ارشاد فرمایا کہ یا ان بستیوں کے لوگ اس سے معمون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں مطلب یہ ہے کہ کیا ان کو کھیل تماشے میں لگے تھے تو ہم نے ان ڈھیل دے دی کیا سوئے ہوئے تو تو چھوڑ دیا نہیں جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ سوتے تھے تو سوتے میں آ گیا کھیل کود میں تھے تو اس موقع پر آ گیا وہ پھر اچانے کی آتا ہے پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے معمون رہے تھے یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے یعنی یہ خیال کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو یہ جو ارشاد ہوا کہ سوتے ہوئے اور دن دہاڑے جب کھیل میں لگے ہو میں نے لکھا ہے یعنی رات اور دن میں جس وقت بھی آیا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو یہی آفت تم پر بھی ٹوٹ پڑی تو تم کیا کرو گے یہ بات ہے جس کو بتانا تھا اور اس میں لفظ مکر استعمال کیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ مکر آیا ہے اس کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں استاد امام لکھتے ہیں خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے کسی کو پکڑے جانے کا گمان بھی نہیں ہوتا اوپر تمبی کے بعد دھیل کی جو سنت بیان ہوئی وہ اس خفیہ تدبیرِ الٰہی کی ایک مثال ہے قوم تو سمجھتی ہے کہ اب اس نے پالا مار لیا لیکن در حقیقت وہیں اس کی ہلاکت کا کھڑ ہوتا ہے یعنی جب اچھے حالات آتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے بازی ہمارے ہاتھ میں رہی لیکن ٹھیک وہی وقت ہوتا ہے جس میں اس کائنات کا پروردگار پکڑ لیتا ہے اکولو قولی حاضر استقبر اللہ لی و لکن و لی سائل المسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی حریرہ تکالا کیلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانت تسلی من اللیل وتسوم النہار وتوزی زیرانہ سلیتا فکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایا فی النار وکیللو ان فلانت تسلی المکتوبہ وتسوم رمضان وتصدق بالاخوار من العکد لیس لها شئی غیره وَلَا تُوزِي أَهْدًا فَقَالَهَا فِي الْجَنَّةِ یہ مسند عصاق کی روایت ہے دو سو پینتالیس رقم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلان عورت رات کو نماز پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی ہے مگر زبان دراز ہے رات کو نماز پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی ہے میں نے لکھا ہے یعنی عبادات میں بہت اشتغال ہے اس کی تصویر یہ پیش کی گئی کہ ہر وقت عبادت میں رہتی ہے صرف فرض نماز اور فرض روزوں پر ایک کفا نہیں کرتی ان کے ساتھ نوافل کا بھی اس قدر احتمام ہے کہ ہر رات تحجد پڑھتی اور پورا سال روزے رکھتی ہے سائم الدہر ہے یعنی عبادت کی انتہا ہے اس میں عام تاثر ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی خاص خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ واقعے میں موجود ہے یہ تمثیل کا اسلوب ہے جیسے ہم بعض اوقات سوال پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ کرتا ہے اگر ایک شخص نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو اسی طرح سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ رات کو نماز پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی ہے یعنی قائم اللیل بھی ہے اور سائم النہار بھی ہے مگر زبان دراز ہے وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو عذیت پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا دوزخ میں جائیں یعنی اس کی یہ عبادات اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ ایک دوسری عورت ہے جو فرض نماز پڑھ لیتی اور رمضان میں روزے رکھ لیتی ہے یعنی بس اتنے ہی تک محدود رہتی ہے جتنا ایک اللہ تعالیٰ نے عبادات میں لازم کیا ہے اسی طرح پنیر کے چند بڑے ٹکڑے صدقے بھی کر دیتی ہے کبھی کبھی موقع ملتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یعنی عبادات میں بس یہی کچھ ہے جو وہ کرتی ہے مگر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اسلام کی ترجیحات بیان کر دی ہیں عبادات اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مراسمِ عبودیت بجالانا صبح و شام نواز پڑھنا نفل ادا کرنا بڑی قیمتی چیز ہے اس کی تحقیر مقصود نہیں ہے لیکن یہ چیزیں اخلاقی ذمہ داریوں کے مقابل میں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو لوگ ان کو دے دیتے ہیں عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے لیکن کن کو حاصل ہوتا ہے ان کو حاصل ہوتا ہے کہ جو حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کی پابندی کرتے ہیں کسی کی حق تلفی نہیں کرتے کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرتے حق تلفی اور جان مال عبرو کے خلاف زیادتی یہ ان عبادات کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے نہ روزہ معافی کا سبب بنتا ہے نہ حج معافی کا سبب بنتا ہے نہ عمر معافی کا سبب بنتے ہیں لوگ عام طور پر جب یہ بات ہم بیان کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوئے ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ سب عبادات ظاہر ہے کہ ان کو گناہوں کا کفارہ بننا چاہیے تھا نا اس عورت کے لئے یہ زبان درازی کا کفارہ بھی نہیں بن سکے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کر دیا کسی کا مال نہیں لوٹ لیا زبان درازی کرتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ یعنی سب وہ شتم ہے گالی گلوچ ہے اس پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عبادات کام نہیں آئے گی اور جہنم میں چلی جائے گی اور دوسری عورت کے بارے میں یہ کہا کہ عبادات میں تو بس فرض عبادات تک ہی یا تھوڑا بہت انفاق کر لیتی ہے وہ بھی پنیر کے چار ٹکڑے لیکن لوگ اس کی عذیتوں سے محفوظ ہے مطلب یہ کہ اس کا رویہ اخلاقی لحاظ سے حق تلفی کا نہیں ہے بغی کا نہیں ہے سرکشی کا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی میں نے لکھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے اور اگر کوئی شخص نماز روزے کے غیر معمولی احتمام کے باوجود کسی کی حق تلفی کرتا یا اس کے جان و مال اور عبرو کے خلاف کوئی زیادتی کرتا ہے تو قیامت میں کس انجام سے دوچار ہو سکتا ہے یعنی نہ نمازیں وہاں کام آئیں گی نہ روزے وہاں کام آئیں گے اگر لوگوں کو عذیت دی ہے ان کے حقوق تلف کیے ہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی بشارتیں بھی حدیثوں میں آتی ہیں کہ کسی نے عمرہ کیا کسی نے روزے رکھے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک وہ سب کون سے گناہ ہوتے ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق نہیں ہوتے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کتائی کی ہے یا جن چیزوں کا تعلق بندے اور خدا سے ہے ان میں اگر کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عبادات سے ماف کرتے رہتے ہیں اور بندے کے لئے تقرب کا ذریعہ بھی عبادات بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اس کی نعمتوں اور عنایتوں کا لیکن اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ کسی کی حققلفی نہ کرے کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی نہ کرے اگر یہ کیا ہے تو پھر عبادات کی اہمیت قیامت میں ختم ہو جائے گی چنانچہ ہر مسلمان کو متنبے رہنا چاہیے کہ وہ دوسروں کو عذیت پہنچا کر یا ناجائز طریقوں سے ان کا مال ہتھیا کر یا ان کو کوئی نقصان پہنچا کر اپنی نمازوں اور روزوں اور ہر سال کے حج و عمرہ سے اس کی تلافی نہیں کر سکتا محمد الرسول اللہ نے جس دین کی دعوت دی ہے پیغمبروں نے جو دین دنیا کو دیا ہے اس میں یہ اصول تہہ اور یہ بات قرآن مجید کے اشارات سے بھی پوری طرح واضح ہے اور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں ایک سوال کے جواب میں اس کو بالکل دوٹوک طریقے سے واضح کر دیا ہے یہ بتایا ہے کہ یہ کبھی خیال نہ کرو کہ حج و عمرہ کرو گے ایک کے بعد دوسرا عمرہ ایک کے بعد دوسرا حج کرتے جاؤ گے صبح و شام نوافل پڑھو گے روزے رکھو گے تو اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی معاف ہو جائے گی کسی کی جان مال عبروں کے خلاف کی گئی زیادتی معاف ہو جائے گی نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی یہ سب چیزیں ان کو کام آتی ہیں جو اس معاملے میں اپنا دامن صاف رکھتے ہیں ان کے لئے پھر یہ بڑی تربیت کا اور بہت تقرب کا اور بہت اللہ کی نعمتوں اور انعائتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرے یعنی یہ لازم ہے جس سے جو لیا ہے اس کو واپس کرے اور اس سے معافی کا خاص کار ہو یعنی اگر کوئی زیادتی کی ہے جان کے خلاف کی ہے مال کے خلاف کی ہے عبرو کے خلاف کی ہے تلافی کریں اصلاح کریں اور معافی کا خاصدگار ہو اس سے کم کوئی چیز بھی اس کو جہنم سے بچا لینے کا باعث نہیں بن سکتی یہ اگر غور کیجئے تو نہایت سنگین صورتحال ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو ٹوک طریقے سے بیان کر دیا بلکل واضح طریقے پر کوئی بہام نہیں رکھا رسول اللہ نے جب جواب دیا ہے صاف کہہ دیا ہے وہ جہنم میں جائے گی اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اس خوشفہمی میں مبتلا ہے کہ دوسروں کی حق تلفی اور ان کے جان و مال اور عبرو کے خلاف ہر تعدی یعنی زیادتی کے باوجود اس کی عبادات اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی تو اس کے حق میں دعائی کیا سکتی یعنی یہ ممکن نہیں تو یہ اصول ہے جو بیان کر دیا ہے کہ اپنا دامن زیادتیوں سے پاک رکھئے حق تلفیوں سے پاک رکھئے کسی کے ساتھ بلائی نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں اس کے بعد آپ کی عبادات آپ کے لیے نافع بھی ہوتی ہیں تقرب اللہ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور ان سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کام ہی نہیں آئیں گی وہاں لوگ پکڑے جائیں گے وآخر و دعوان الحمدللہ اب دس منٹ کا بقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں جی گام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوالات کا آواز کرتے ہیں پرشتہ ہفتے ایک بہتی مشہور و معروف عالم دین اور ایک دینی مفکر جناب سید قطب کی برسی تھی ان کو 1966 میں اسی مہینے کی ابتداء میں پھانسی کی سزا لے دی گئی تھی سید قطب مرہوم کی شخصیت ان کے افکار ان کی جو سیاسی زندگی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں سید قطب سے آپ کا تعرف کب ہوا اور ان کی جو پوری تحریک ہے اس کے اندر خصوصاً وہ پہلو جو ان کی ذاتی زندگی اور اخلاص سے متعلق ہے جیل میں بھی رہے ایک لمبہ عرصہ اور پھر پھانسی کی سزا ان کو سنا دی گئی تو اس پر آپ کے کیا خیالات اور تحصورات ہیں سید صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے بچپن کا رومان تھے 1966 میں حلباً 39 اگست تھی جب ان کو سزا دی گئی میں اس وقت نمی جماعت کا طالب لگتا اور مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی ان کی دعوت اسی طرح اخوان کے لوگ ان کی دعوت اس سے بڑی حد تک واقف ہو چکا تھا میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرد بارس کیا ہے کہ مدرسے میں میرے اسحاتذہ میں دو شخصیات ایسی تھی جن کا اس دعوت سے اور اس تحریک سے بڑا پرانا تعلق رہا سید سیر محمد صاحب ہمارے صدر مدرس تھے اور اسی طرح نصیر الدین حمایوں صاحب تو ان بزرگوں کی وجہ سے میں ان شخصیات سے ان کے کام سے مطارف ہو گیا تھا بعض چیزیں بھی میں نے پڑھ لی تھی بلکہ ان کی جو بڑی مشہور کتاب ہے الادالت الاجتماعیہ فی الاسلام یہ اسی زمانے میں میں نے پڑھی یہ تو میں اطراف کرتا ہوں کہ اس وقت کتاب بہت زیادہ گرفت میں نہیں آئی لیکن بہرحال اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے لئے نئی تھی متوجہ کرنے والی تھی پھر وہ دن مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں میں نے جب لائبریری میں جا کر پاک پتن کی جو میوسپل لائبریری ہے اس میں عام طور پر میں اخبارات دیکھا کرتا تھا تو اس دن کے اخبارات دیکھے تو پورا پورا صفحہ اسی حادثے کے لئے خاص تھا یعنی ان کی دعوت کیا تھی ان کا پیغام کیا تھا ان کیا کام کر رہے تھے اخبان کی تعریف کیا تھی تو کافی حد تک میں اس زمانے میں متعرف بھی ہو گیا اور اس حادثے کا طبیعت پر بہت اثر بھی ہوا بعد میں غالباً 68 یا 69 میں ایک موقع کے اوپر مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جو ان کی شام اثر کی مجلس ہوتی تھی تو اس میں بھی اس دن کا ذکر چھڑ گیا مولانا نے بیان کیا کہ ان پر وہ وقت کس طرح گزرا وہ خود بھی ایک زمانے میں اس طرح کی سزا سن چکے تھے اور گیل کی کوٹٹی میں رہے تو بڑا طبیعت پر اثر ہوا ہمارا خیال اس زمانے میں یہی تھا کہ یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے شاید وہ خواب پورے ہو سکیں جو ہم مسلمان دیکھتے ہیں مجھے وہ تاثرات نہیں بھولتے اور یہ بلکل ایک حقیقت ہے میں اگرچہ اب ان کے فکر ان کے نکتہ نظر کے نقادوں میں سے ہوں میں اب اس کو قبول نہیں کرتا لیکن یہ بزرگ جس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں جس طرح عظیمت اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زندگی سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے وہ یا وہ بھی خدا کے لیے انہوں نے دے دی تو شہادت کا مرتبہ پایا اس سے بحث نہیں ہوتی کہ کسی شخص کا نکتہ نظر کیا ہے اصل سوال یہ ہے کہ وہ نکتہ نظر جو بھی تھا وہ دین کے متعلقے سے بنا تو اس کو دین سمجھا گیا دین کیا چاہتا ہے جب یہ متین ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ ہی گویا اپنی زندگی بھی اس کی نظر کر دی وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان اللہ حشترہ من المومنین انفسوں والہم بیننا لہم الجنہ تو اللہ نے جو جان و مال خرید لیے پیغمبر کی موجودگی میں تو اس میں کوئی ابحام نہیں تھا کہ کیا مقصد ہے جس کے لیے جان دینی ہے یا مال دینی ہے یہاں اجتہاد ہی سے تیہ ہوگا تو اجتہاد سے ایک آدمی تیہ کرتا ہے غلطی بھی کرتا ہے تاہم تیہ کرتا ہے تو کچھ دے رہا ہے مال دے رہا ہے جان دے رہا ہے اوقات دے رہا ہے جیل میں جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی کہرائیوں سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک صحیح بات جانی ہے صحیح بات تک پہنچا ہوں تو سید صاحب کے معاملے میں اس وقت تو خیر کوئی چونکہ اختلاف ہی نہیں تھا تو طبیعت پر بہت اثر ہوا ان کی کتاب ہے معالم فتطریک یہ حقیقت ہے کہ جس زوانے میں ہم نے پہلی مرتبہ وہ کتاب پڑھی تو یہی لگتا تھا کہ کتاب کیا پڑھ لی ہے اس کے بعد گویا ایک آگ ہے جو سینے میں بھڑک اٹھی ہے اب جائیں گے اب پوری دنیا فتح کر کے آ جائیں گے یہی راستہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے جو ان کی خاص تعبیر ہے جاہلیت جدیدہ کے مقابلے میں جس طرح مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے اس کے لئے گویا ہے اب یہ بنادی ہے بڑی غیر معولی کتاب ہے اس کے بڑے حصے وہی ہیں جو فیض الال میں ہیں ایک اور پہلو جس کی طرف آپ نے ذکر کیا توجہ ہو رہی ہے ایک زوانے میں میں ان کی تحریر سے بہت متاثر تھا یہ وہ زوانہ جس میں اب القلام آزاد کو پڑھا تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ عربی زوان کی اب القلام ہے ان کی تحریر میں بھی ایک خاص عدیبانہ چاشنی اور ایک خطیبانہ شکو ہے آپ ان کی کوئی بھی تحریر اٹھائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک سہلاب ہے جو بہن اکلا ہے تو فیض الال القرآن جب میں نے پڑھنا شروع کی اور کافی حد تک اس سے متعلق ہوا تو میں نے ایک زمانے میں اس کے بعض حصوں کا اردو ترجمہ کیا ہے اور ان میں سے خوچ حصہ اگر آپ اشراق کے پرانے شمارے دیکھیں تو اس میں چھپا ہوا بھی ہے فیض الال القرآن کا میرا خیال تھا کہ فیض الال القرآن کا ترجمہ اس کے اسی عدیبانہ اور اسی خطیبانہ اسلوب میں ہونا چاہیے کتاب میں اب تو ظاہر ہے کہ میرا ذوق بلکل اور ہو گیا قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے اس کے معاملے میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا لیکن جس طریقے سے وہ قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر ایک انقلابی روح اس کے اندر سے اپنے الفاظ میں بھر دیتے تھے اس زمانے میں اس کا بڑا غیر معمولی اثر ہوتا تھا ہو سکتا ہے کہ میں اب بھی پڑھوں تو ویسے اثرات ہوں یا نہ ہوں لیکن اس وقت تھے اور مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کے منتخب حصوں کا اردو زمان میں اسی طرح کا ترجمہ کرنا چاہیے چنانچہ کافی دن میں نے اس کی نظر کیے زمانے میں یہ غالباً ستر کی دہائی میں ہوگا کیونکہ اشراق سانوناسی میں نکلا ہے تو اس میں یہ شائع ہوا معالم تطریق کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے اور وہ پیغمبروں کی ایک پوری میراس کے اندر سے ایک پوری نفسیات پورا تصور لے کے اب اس سے لڑ جانے کیلئے تیار ہے یعنی یہ غیر معمولی جذبہ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ خدا کے پاس پہنچیں تو خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا تو ان کی شخصیت میں یہ چیز نمودار ہوئی مجھے نہیں معلوم آپ کی نظر سے گزری ہے نہیں بلکل آخری زمانے میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی شاعر بھی تھے ہمارے پرانے لوگ عام طور پر شاعر بھی ہوتے تھے وہ نظم بڑی دل نواز ہے آخری زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی جو سزا ہوئی اس سے شاید چند ہفتے پہلے وہ نظم انہوں نے لکھی تھی تو اس کو ختم کیا انہوں نے ایک شعر پر اور وہ یہ تھا فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْعَدْعَامِ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ راستے دوئی ہیں یا مدد آئے گی اور ہم دنیا پر حکومت کر رہے ہوں گے اور یا اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور وہاں جا کے ہمیشہ کی زندگی پالے تو یہ دیکھئے کہ ایک شعر میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے رومان کو بیان کر دیا یعنی ادھر قیامت آخرت نصراللہ خان عزیز صاحب کا شعر تو آپ نے سنائی ہوگا اس تحریک اس دعوت کے لوگ عام طور پر جو نقطہ نظر رکھتے تھے دین کو جیسے دیکھتے تھے دین کے احکام کو جس طریقے سے ایک مقصود آدرش کے ساتھ رب دیتے تھے اس کا وہ بہت خوبصورت بیان ہے کہ میری زندگی کا مقصد ترے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اب عبادات بھی اور پورا کا پورا اسلام بھی اس کے مقصد کو بیان کیا ہے تو یہ جو دعوت تھی اور تحریک تھی اس میں اگر آپ غور کریں تو تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھی اور ان تینوں ہی چیزوں نے اس رومان کو وجود پذیر کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ایک طرف یہ صورتحال تھی کہ یہ دنیا کیا ہے اس دنیا کے اندر خاص طور پر وہ امریکہ میں جا رہے ہیں کولوریڈو کے ایک کالب میں پڑھتے رہے ہیں تو اس زمانے میں وہ امریکہ کو انہوں نے دیکھا ظاہرہ جدید دنیا تھی تحسین بھی کی کہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے مذہبی اور اپنے ثقافتی پس منظر میں جن چیزوں کو دیکھا تو ان سے وہ بہت جسے کہتے ہیں نا آخری درجے میں متاثر ہوئے کہ یہ کیا دنیا ہے یعنی یہ کیا زندگی ہے یہ کیا نائٹ کلب ہے یہ کس طریقے کی خاندانی نظام کی توڑ پوڑ ہے اور کس طرح سے اقدار ختم ہو رہی ہیں تو ایک جانب نوہا تھا تحسین بھی تھی ایک طرف تو یہ چیز تھی یعنی وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ دنیا جس میں ہم کھڑے ہیں یہ تو کہیں اور جا رہی ہے ہمارے آدرش ہمارا نصب العین اس میں ہم کس مقصد کے لیے اٹھیں اور جس مقصد کے لیے ہمیں اٹھایا گیا تو وہی تھا کہ عمر بالمعروف کرو نئی علی المنکر کرو خدا کے ایمان کی منادی کرو اور دنیا پر چھا جاؤ یعنی اللہ کی بندگی کی دعوت دو اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ قائم کر دو یہ جس کو کہا ہے نا کہ فَإِمَّا إِلَىٰ نَصْرِ فَوْقَلْ عَنَام یعنی دنیا کے اوپر ایک برتری کے مقام پر کھڑے ہو جاؤ تو ایک جانب جاہلیتِ جدیدہ کی جو اسطلعہ وہ استعمال کرتے ہیں اس کے مقابل میں اسلام کا غلبہ یہ ایک رومان تھا اور دوسری جانب یہ کہ بہرحال ایک ماضی ہے مسلمانوں کا اس میں خلفاء راہدین سے تاریخ کی پدا ہو رہی ہے پھر اس کے بعد بھی یہ امبی ہیں یہ اباسی ہیں یہ ہسپانیہ کی سلطنت ہیں یہ عثمانی ہیں یہ مغل ہیں تو ایک پرشکو عمارت ہے نا آپ ماضی کی اس ساری شکو اور شان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس کی باز یافت کا بڑا غیر معمولی جذبہ اور غیر معمولی اس کے ساتھ تعلق ہے دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے اور تیسری جانب جو صورتحال اس وقت نرپیش ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان کیا اپنے اصل مقصد کو اور اپنے مقصد وجود کو پہچان رہے ہیں تو اس سے متعلق بھی ایک استراب اور بیچینی کی صورتحال تھی خاص طور پر مسلمان ملکوں کا جو حال اس وقت ہو گیا تھا غلامی بھی تھی ایک لحاظ سے دوسری قومیں بہت بڑھتر تھی جب انہوں نے مغرب کو جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی دنیا کس مقام پر پہنچ چکی ہوئی اور ہم اس کے مقابلے میں کہاں پڑے ہوئے ہیں تو اس سب کچھ نے مل کر ان کے مذہبی تصورات کو یہ صورت دے دی کہ اسلام ایک تحریک ہے اور اس تحریک کو اب دنیا میں اٹھنا ہے اور اٹھ کر اپنا غلبہ پوری دنیا پر قائم کر دینا ہے میں اس وقت اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بنیادی چیز جو ہے یہ پھر ان کے سارے فکر کا احاطہ کرتی چلی گئی اس مقصد کے لیے انسان صدیوں کا انتظار تو نہیں کرتا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہمیں ایک قوت پیدا کر لیں اور مسلمانوں کے اندر ہمارے معیدین کی ایک بڑی تعداد موجود ہو اور خاص طور پر وہاں کیونکہ بادشاہت تھی اور کچھ افواج کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو یہاں ایک بڑی غلطی تدبیر کرتے ہوئے انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور اس طرح سے جو نجیب کی قیادت میں انقلاب آیا اس انقلاب کے یہ لوگ ساتھی بن گئے جمال ابن ناصر بھی خود ان کے ساتھ ملتے تھے گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتے تھے بلکہ ایک موقع کے اوپر تو بارہ گھنٹے ان کے ساتھ وہ رہے اور اس میں یہ سمجھتے رہے کہ اب ہمیں کس طریقے سے یہ سب کام کرنا ہے ان کے پیش نظر کیا تھا وہ خدا بہتر جانتا ہے ان کے بہرحل وہ متقد بھی تھے اور ان کے اثرات سے بھی واقف تھے پہلے مرحلے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا زیادہ وقت اپنی سرکاری ذمہ داریوں میں گزرا انسپیکٹر آف سکولز ہو گئے تھے وزارت معارف میں رہے وزارت تعلیم میں رہے لیکن پھر اس کے بعد ایک موقع کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اخوان کا حصہ بن جائیں گے اور جب اخوان میں شامل ہوئے تو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے یہ حصہ بننا کا دور تو نہیں رہا تھا اس وقت حصہ حضیبی تھے گالبا اور انہوں نے ان کو تبلیغ کے شعبے کا سربراہ بنا دیا اور اس میں مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے آٹھ دس سال سے زیادہ کچھ خدمات کا موقع نہیں ملا یہاں تک کہ وہ دارو گیر شروع ہو گئے جمال عبد الناصر نے پہلے کوشش کی کہ یہ انس کی پارٹی تحریر میں شامل ہو جائے لیکن انہوں نے اخوانی کو ترجیح دی اور اخوان کے معاملے میں ان فوجیوں کا خیال یہ تھا پہلے مرحلے میں کہ یہ ساتھ دیں گے ان کے مطالبات شروع ہوئے ان کے پیش نظر کچھ اور تھا ان کے پیش نظر کچھ اور تھا اب انہیں خیال ہوا کہ یہ تو ایک بڑی طاقت ہے اور یہ ہمیں اتمنان کے ساتھ حکومت کرنے نہیں دیں گے تو اس سے ایک چپکرش اور کشمکش کی فضا پیدا ہوئی اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ تو جمال ابن ناصر کے قتل کے درپے تھے یا اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھے اس طرح کے الزامات کے تحت اخوان کے بہت لوگ گرفتار ہوئے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا کئی برس رہے پھر بیماری کی وجہ سے ایک وقت میں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا اور اس میں بھی کوشش کی گئی کہ کچھ نہ کچھ یہ حکومت کے ساتھ معاملہ کر لیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں باطل کے ساتھ کوئی کمکمائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں ان تحریکوں کے ہاں ایک تاغوت کی اسطلعہ استعمال ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا دین نہیں ہے اور اللہ کی شریعت نہیں ہے وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا کہ وہ لوگ من لم يحکم بما انظر اللہ فاولائق هم القافرون ظالمون تو اس کے تحت وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو شرک ہے آخری درجہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی اور قانون نافذ ہو اور اس قانون کے تحت زندگی بسر کی جائے چنانچہ تاغوت قرار دے کر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترک کے معالات سے پدا ہو جاتی تھی اور پھر ایک بڑی کشمکش حکومتوں میں اور عوام میں اور اس جماعت میں یا ان کے اپنے ساتھیوں میں پیدا ہو جاتی تھی وہ پیدا ہوئی اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ فتح تو طاقت ہی کو ہوتی ہے تو جن لوگوں کے پاس طاقت تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کسی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہی فیصلہ انہوں نے کیا جو ہمیشہ سے عامریتیں بھی کرتی ہیں اور بادشاہتیں بھی کرتی ہیں جمہوریتوں میں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ جمہوری طریقوں سے جدوجود کرتے رہے تو آپ کا وجود گوارہ رہے گا لیکن اگر عامریت ہے یا بادشاہت ہے تو اس میں ہر چیز گوارہ ہو جاتی ہے لیکن عامریت کو یا بادشاہت کو چیلنج کرنے والے لوگ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ اور اخوان کے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا یہ تو ان کا اخلاص دین سے ان کا تعلق جس کا بہت احترام کرنا چاہیے آپ کی شاید علم میں ہوگا کہ ان کے بھائی محمد کتب تھے یہ کتب ان کا خاندانی نام ہے سید ان کا نام ہے بلکہ نام بھی سید ابراہیم حسین ہے جو بنیادی فکر تھا اس کی آغوش میں جن لوگوں نے پرورش پائی اور جب وہ انتہا پسندی میں تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر وہ ہجرہ اور تکفیر کی دعوت پیدا ہوئی سادات کو جن لوگوں نے مارا وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی لوگوں سے ٹوٹ کر گئے تھے تو میں یوں تو نہیں کہتا کہ گویا یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا فلسفہ بیان کیا لیکن وہ بنیادے رکھتی گئی تھی کہ جس کے بعد پھر اس طرح کی تحریکیں اٹھ سکتی تھیں تاہم جس بنیادی فکر کو انہوں نے پیش کیا وہ اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کا ان کی محبت کے باوجود ان کے احترام کے باوجود ان کی قربانیوں کے اعتراف کے باوجود بیلاگ تجزیہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا غلطی ہے تو میں نے یہ خدمت کسی حد تک انجام دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بیس سو پندرہ میں ایک تحریر لکھی تھی اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیاں اس میں دس نکات میں یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے ان بزرگوں کے فکر میں بنیادی غلطیاں کیا ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو خرابی کا باعث بنی یہی لوگ اگر وہ راستہ اختیار کرتے جو اللہ کے دین سے سمجھ میں آتا ہے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کیا ان کی تعبیر یہی تھی میں جس طرح دین کو دیکھتا ہوں اگر وہ راستہ اختیار کرتے تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی اور ان کے علم سے ان کے فکر سے یہ امت بہت کچھ فائدہ بھی اٹھاتی بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں یعنی لب و لہجے کے اور استدلال کے کچھ فرق کے ساتھ اسی طرح بہت سے فکی معاملات میں ذرا دوسری رائے انہوں نے قائم کی ورنہ یہ وہی دعوت ہے وہی فکر ہے وہی تحریک ہے جس کے سب سے بڑے آدمی ہمارے ہیں مولانا سید و اللہ صاحب مودودی تھے خود سید کو تب بھی جگہ جگہ ان کو امام الدعات کہتے ہیں یعنی دائیوں کے امام کی حیثیت سے اور اس میں جو حدف ہے دعوت کا وہ اسلامی انقلاب اور ایک تبیلی اور دنیا کے اوپر ایک غلبہ اور غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک مسلمان امت کا عمر بالمعروف اور نئی علی المنکر کے منصب پر فائز ہونا اور اس حیثیت سے اپنی عالمی ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ ہے بنیادی طور پر وہ فکر میں نہیں چاہتا کہ اس وقت ان کے تذکار خیر میں میں تنقید کروں لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان کی بنیادی فکر سے بہت کچھ اختلافات ہیں وہ میں اس کے علاوہ بہت سی مجالس میں بیان کرتا رہا تھا دو پہلوں پر غام صاحب میں مزید چارتہ آپ روشنی ڈالیں ایک تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو دین کی سیاسی تعبیر ہے اس کے اصل دائی اور اس کے اصل حمین تو بری صغیر میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تھے بہت بڑی شخصیت انہوں نے ہزاروں صفات کا لیٹریشر تصنیف کیا قرآن مجید کی آیات اور دین کے جو بنیادی فلسفہ ہے اس سے اس سیاسی تعبیر کو انہوں نے اٹیج کیا اور دکھایا دنیا کو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ یہاں جو کام ہو رہا تھا بری صغیر میں تو اردو میں تھا مولانا مودودی بھی یہاں قیام پذیر تھے یہ عالم عرب میں اس کے اثرات سید قطب تک اور کہا جاتا ہے کہ فی زلال قرآن کے بارے میں کہ انہوں نے بہت دفعہ مولانا مودودی کی تصنیفات الجہاد فلسلام وغیرہ کو پڑھا بھی استفادہ بھی کیا یہ عالم عرب میں مولانا مودودی علی رحمہ کے اثرات کیسے اور کب اور کیوں کر گئے پدا ہی میں جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی دعوت یہاں شروع ہوئی تو ان کے ساتھیوں میں دو ایسے لوگ تھے ایک مولانا علیمیہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اور دوسرے مولانا مسود عالم ندوی جو عربی لکھنے والے تھے یعنی عربی زبان ہی کو انہوں نے اپنی تحریر کی زبان بنایا تو مولانا علیمیہ تو بہت جلد چھوڑ کر چلے گئے مجھے یاد پڑتا ہے کہ رابطہ کے کسی اجلاس میں جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی گئے تھے رابطہ کا اجلاسہ یا موتمر کا تو اس میں ان کی ترجمانی مولانا علیمیہ ہی نے کی تھی لیکن مسود عالم ندوی ان کے ساتھ رہے انہوں نے دار و روبہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا اس میں بہت سے لوگوں کو عربی زبان کے تحریر و انشاء میں بہت امدہ تربیت دی یہ قاظم السباق اور آسم الحداد یہ لوگونی کے شاگرد ہیں اور یہ نام بھی انہی کے رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پداہی میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کر دیا تھا عرض القرآن کے سفر نامے میں بھی مولانا جب گئے ہیں تو ان کی ترجمانی کی ذمہ داری تھی اور وہ وہاں علماء سے بھی ملے تو اس طرح مولانا کے بنیادی افکار ان کی شخصیت کا عالم عرب میں اپداہی میں بہت اچھا تعرف ہو گیا تھا یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر یہ جو سیاسی زندگی اور یہ جو تحریکی زندگی میں بعض بڑے لوگ آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو فنی گرفت ہے یا ان کی جو علمی تصنیفات ہیں یا خود خالص علم کے دنیا میں ان کے کوئی کارہائے نمائیں ہیں وہ پھر ہمیں بدھم ہوتے میں نظر آتے ہیں سید قطب کے معاملے میں بتائیے گا مجھے کہ آپ نے جو قرآن مجید کیا سالیب پر ان کا کچھ کام ہے قرآن مجید کی تشبیحات تماثیل پر انہوں نے لکھ سے کام کیا اور علم کو موضوع بنایا وہ کتابیں بھی لکھیں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تحریکی زندگی ہے ایک آدمی ایک الگ رستے پر چل پڑا ہے اور تاغوت سے لڑنے کے لئے اور جیلوں کی زندگی اور دوسری طرح خالص فنی موضوعات پر بھی وہ کام کر رہے ہیں تو یہ کانٹریبوشن آپ کے درجے میں دیکھتے ہیں ان کی زندگی بڑا عرصہ ہے جو خالص عدب کی خدمت میں گزرا ہے بلکہ پدا میں تو ان کے قلم سے مذہبی تحریکیں کم نکلیں ہیں انہیں عدبی تنقیدیں لکھیں ہیں انہوں نے جہاں جہاں قرآن مجید میں منظر کشی کی ہے کہیں جنت کی کہی ہے اللہ کی نعمت ہوئی کی ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جہاں بیان کیا ہے تو اس پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ان کے ہاں اس طرح کا فنی معاملہ نہیں ہوتا یعنی ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان کے تو بڑے عدیب ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ ان کو بہت محبت بھی ہے اور جس محبت سے وہ تفسیر کرتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا کہ ایک عدیبانہ خوبی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک خطیبانہ شکو بھی ہوتا ہے تو اس میں فنی چیزیں اتنی سطح پر نہیں آتی جیسے مثلا زمکشی کے ہاں آپ دیکھتے ہیں یا علوسی کے ہاں دیکھتے ہیں یا دوسری لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں فی زلال القرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے اس کا نام بھی انہوں نے اسی طرح دکھا ہے یعنی فی زلال القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کے سائے میں قرآن مجید کی آیات کو یا اوپر ایک سائبان کی طرح کھڑی ہیں اور اس کے نیچے جو کچھ ان پر ایک لحاظ سے انوار کا ترشو ہو رہا ہے اس کو وہ اپنے لافانی کلم کے ذریعے سے منتقل کر دیتے ہیں تو اسٹائل یا اسلوب ان کا یہ ہے مالانا سید عوراللہ صاحب مودودی کے ہاں اس کے بالکل برخلاف علم کی زیادہ پختگی ہے ان کے ہاں جو نتائج فکر ہیں ان کے لیے علمی استدلال زیادہ قوی زیادہ مضبوط ہے اگر آپ دونوں کا تقابل کرنا چاہے ان کے ہاں دعوت عدب اسلوب کی شستگی ایک خاص طرح کا بہا لے جانے والا انداز اس کا زیادہ قلب ہے ایک آخری پہجوان صاحب یہ ہے کہ ہمارے جو ہم برسغیر میں پلے بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں مذہبی لوگ اور مذہبی تحریک اور اس کے لیے زندگی جان قربان کردے ہیں لوگوں کے جو تصور آتا ہے وہ ان کی حیت اور شخص و صورت بالکل مختلف ہے یہ کتب کے جب میں نے دیکھی تصاویر وغیرہ اور باقی ان کے چیزیں ویڈیوز تو اس میں یعنی ان کی داڑی نہیں تھی آخری عمر تک بھی تو یہ کیا فرق ہے ہمارے برسغیر کا مذہبی جہن تو اس کو قبول نہیں کر پاتا جان بھی آدمی دے دیتا ہے لیکن جو ہمارے علماء صلحہ کا لباس یا داڑی پرداخت ہوتی وہ نہیں ہے کیا بجائے اس کی یہ برسغیر کا خاص ملاج ہے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹکنوں سے انچی شلوار ہو اور اس کے ساتھ ایک خاص طرح کی داڑی ہو اس کے سوا کسی مذہبی آدمی کا تصور کرنا ممکن نہیں لیکن مصر میں ایسا نہیں ہے اور شافعی لوگوں کے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ داڑی منوا دیں بالکل تو اس کو مقروع تنزیعی کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مقروع تنزیعی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی بس یہ ہے کہ تھوڑی سی ناشاہ استعرکت کہہ دی اس سے حضرت کچھ نہیں ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں مصر میں مراکش میں کہ ایمہ مساجد ہوتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں انگریزی لباس پینا ہوتا ہے نکٹائی لگائی ہوتی یا کوئی داڑی وغیرانی ہوتی سگرٹ پیتے ہوئے آتے ہیں ادھر سگرٹ رکھا اور ادھر اللہ اکبر تو یہ ایک کلچر ہے ہر جگہ کا اپنا اپنا ہوتا ہے مصریوں کے ہاں اس طرح کا احتمام نہیں ہوتا یہ سمجھا جاتا ہے ان کے اس پہلو سے یعنی ان کی بعض مذہبی افکار بھی ہیں بعض ان کی تحقیقات بھی ہیں اسی طرح ازالت الاجتماعیہ میں انہوں نے حدث عثمان کے دور پر اور بعض صحابہ کے بارے میں جو گفتویں کی ہیں اس کے خلاف بہت سے فتاوہ بھی آئے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس میں خاص طور پر عرب کے علماء نے ان پر تنقیدیں بھی کی ہیں یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جس چیز کو دین سمجھتے تھے اس کے لئے انہوں نے بڑی قربانی اور اس میں بالکل بازے تھے اور ہر چیز کرنے کے لئے تیار تھے اور جب آخر میں بھی ان کے سامنے بہت سی پیشکشیں تھیں وہ جیل سے بھی نکل سکتے تھے وہ پھانسی سے بھی بچ سکتے تھے اگر وہ تھوڑا سا بھی مسالیت کا طریقہ اختیار کرتے لیکن وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوئے تو وہ عظیمت کی استقامت کی ایک بڑی غیر معمولی مثال بن کر دنیا سے رخصت ہوئے اور میرا خیال ہے کہ ہر سلیم و طبع آدمی اس کی قدر کرتا ہے باقی افکار خیالات سے اختلاف ہوتا ہے یہ تو جزوی اختلافات ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں میں تو کلی طور پر ان کی پوری کی پوری دعوت اور تحریک اور استدلالی کو اصولی لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان کی شہادت کا بڑا احترام ہے ان کی شخصیت کی بڑی عزت ہے اور میں ان کے ساتھ بڑی محبت محسوس کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ وہ یہ سیکھیں یعنی کسی شخص کو اس کے افکار میں رکھ کے دیکھتے ہیں اس نے اپنے افکار میں کس علم کس مطالعے کس وسط نظر کس انداز کے ساتھ اپنی بات کہی ہے اور جو کچھ اس نے مانا یا جس چیز کو علم کی حیثیت سے اختیار کیا عملی طور پر وہ اس کے لیے کس حد تک مخلص تھا اسی طرح دیکھنا چاہیے سب لوگوں کو جب آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو پھر یہ نفرت نہیں پیدا ہوگی پھر فرقبندی نہیں ہوگی پھر لوگوں کی عزت اور احترام کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے بڑے دانشوروں میں اختلاف ہوتا ہے بڑے سائنسدانوں میں اختلاف ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہونی چاہیے سعید کتب کی زندگی اور ان کے جو کارہائے نمائیں خدمات اخلاص پر بہت تفصیل سے آپ نے بات کی موضوعات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آم سے ہم یہ دیکھتے ہیں فیس بک کے دنیا میں مختلف تفسرے اور تنقیدات آپ کے مذہبی فکر پر وہ یہ تھی کہ غامدی صاحب بہت شدت اسرار سے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن ہر چیز پر حاکم ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا لیکن اس کے بعد یہ نعرہ لگانے کے بعد وہ اپنی اقل کی روشنی میں اور اپنے تصورات اور خیالات کی روشنی میں خود قرآن کو سمجھتے ہیں تو گویا حاکمیت قرآن مجید کی نہیں بلکہ حاکمیت اپنے ہی افکار کی ہے تو اور ایک مثال کو میں سامنے رکھ کے چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لے کر چلیں اور اس سے واضح کریں اپنا جو نقطہ نظر ہے کہا یہ گیا کہ جی تنقید کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ فقہ تصفوف کلام اور ان چیزوں سے میں نے مذہب کو الگ کر کے خالص قرآن سنت کی بنیاد پیش کیا ہے لیکن جو نظم کا تصور ہے قرآن مجید میں یہ تو کہیں نہیں پایا جاتا قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا تو یہ ایک اپنا تصور بزام خوش قرآن کے اوپر ڈال کے تو یہ بھی تو ایک متوازی تصوری بن چکا ہے تو اس پوری بات اور اس پورا جو پیرا ڈائم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی میں نے پوری تفسیر لکھ دی ہے اس وقت وہ پانچ مجلدات میں شائع ہو چکی یہ البیان کے نام سے تو کسی ایک مقام کو جہاں جس کی میں نے تفسیر کی ہے پکڑ کر ان لوگوں سے کہیے کہ وہ بتائیں کہ وہاں قرآن مجید کے لفظ سے کوئی انحراف ہوا ہے وہاں جملے کی تعلیف سے کوئی انحراف ہوا ہے وہاں سیاک و سباک سے ہٹ کر کوئی بات کہی گئی ہے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہو کہ ہم ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میری یا آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ دنیا میں جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی تو یہی چیزیں ہوں گی جن کو ملحوظ رکھا جائے گا اگر آپ شیئکسپیر کو بھی پڑھیں گے اگر آپ ملٹن کو پڑھیں گے اگر آپ اقبال کو پڑھیں گے آپ غالب کو پڑھیں گے آپ فردوسی کو پڑھیں گے آپ رازی کو پڑھیں گے زمکشری کو پڑھیں گے کسی کو بھی پڑھیں گے تو ان کی کتاب جب آپ سامنے رکھیں گے تو یہی چیزیں ہوں گی جن کا لحاظ کرنا چاہیے تو اس سے کسی جگہ قرآن مجید میں اگر کوئی انحراف ہوا ہو تو ضرور بتائیے مجھے جہاں تک نظم کا تعلق ہے میرے بھائی استدلال ان کو کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نظم نہیں ہے قرآن ایک کتاب ہے جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر یہ لکھا کرتے ہیں کہ میری کتاب میں بہت نظم ہے یہ بڑی اچھی ترتیب سے میں نے لکھی ہے اس میں ہر چپٹر دوسرے کے ساتھ مربوط ہے لکھتے ہیں یہ بات یعنی خود سوچئے کہ یہ کیا چیز ہے جو کہی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے یہ جیسے یہ کہا جائے کہ قرآن میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ میں عربی زبان کی چونکہ ایک کتاب ہو تو میری ڈکشنری یہ ہوگی میرے جملوں کی ناہب یہ ہوگی یہ لکھا ہوا ہے کہیں تو جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو زبان کیا ہے اس میں جملہ کیا ہے اس میں سیاک کیا چیز ہے اس میں نظم کیا چیز ہے یہ تو بدیہاتِ امور ہیں دنیا کی ہر کتاب میں ملہوظ ہوں گے اگر کسی جگہ مثلا کیا یہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جملہ ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے اس کتاب میں جملے ایسے ہوں گے یعنی اس میں جملہ اس میں ایسے ہوگا جملہ فیلی ایسے ہوگا اس میں حال کہ یہ عراب ہوں گے لکھا جائے گا یہ بات تو بات یہ ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں نظمِ قرآن کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآنِ مجید ایک کتاب ہے اور جب ایک کتاب کتاب کی حصیت سے ترتیب دی جاتی ہے تو اس میں ایک ترتیب کا حسن ہوتا ہے اس میں ایک موضوع ہوتا ہے اس میں اگر کوئی چپٹر بنائے گئے ہیں عواب ہیں تو ان کے اندر اس طرح کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے تو یہ تو قرآنِ مجید کو جو آدمی چاہے پڑھ لے خود اس کو دریافت کر لے اس میں کونسی چیز ہے ایسی اور اس میں سے وہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر کوئی تفسیر کی گئی ہے قرآنِ مجید کی اور اس میں کوئی انحراف ہو گیا ہے لفظ سے ہو گیا ہے جملے سے ہو گیا ہے اس مقام سے ہو گیا ہے ذرا بتا دیجئے اگر ایسی کوئی چیز ہے نظم کا جو لوگ انکار کرتے ہیں استضلال ان کو کرنا ہے کسی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں نظم ہے یہ تو ہونا چاہیے ورنہ کتاب ہوئی کیسے کوئی کہتا ہے اس کتاب میں ہے تو یہ کتاب نظم نہیں ہے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نظم نہیں ہے تو ہم سب اس موقع میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ بھی آپ ایک مثال سے واضح کیجئے گا کہا جاتا ہے کہ عقل کی حقمیت کتاب پر ہو تو وہ آپ پہ جو استاد مولانا اسلاحی نے سورہ رحمان میں یخرج منہم اللولو المرجان پہ عقل اور قرآن کی آیت کے درمیان جب ایک سوال پیدا ہو تو اس کو کیسے انہوں نے ٹیکل کی اور آپ نے بھی اسی کو اپنایا دی میں نے یہ واقعہ کئی پر سنایا اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یعنی ہمارا تو اصول یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے سامنے سرنگو ہو جائیں سرنڈر کر دیں گے اس میں مسئلہ اصل میں زیادہ عقل کا نہیں تھا علم کا تھا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اور ایک دو جگہ اس کو بیان کیا ہے اس نے کہ کھاری پانی اور میٹھے پانی دونوں سے موتی نکلتے ہیں یخرج منہمل لولو والمرجان تو اس کی تفسیر کے موقع کے اوپر یہ سوال سامنے آیا کہ ہمارے ہاں جو مفسرین ہیں عام طور پر یہ چونکہ اسی علاقے سے زیادہ واقع تھے جس میں کھاری پانی سے موتی نکلتے ہیں تو انہوں نے لکھ دیا کہ میٹھے پانی سے موتی نہیں نکلتے لہٰذا یہاں ضمیر منہما جو ہے اس کی تابیل کرنا ہوگی اور وہ تابیلات لوگوں نے کیوں بھی تو میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں اب اگر موتی بھی میرے سامنے آ کر مجھے یہ کہیں کہ ہم نہیں نکلتے تو میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ تم نکلتے ہو تو میں نے ان کی خدمت پر ارز کیا میں نے کہا کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کو اس کی معلومات نہیں تھی یہ فریش وارٹل پلس تو دنیا بھر میں موجود ہیں اور دریائے میسس پی کے موتی تو بہت قیمتی شمار ہوتے ہیں اور بھی بہت سی جگوں پر ہے چین میں بھی نکلتے ہیں تو قرآن کی بات بلکل ٹھیک ہے کوئی وہ خلاف واقعہ نہیں ہے لیکن یہ اس کے بعد ان کو معلوم ہوں تو اس لیے ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصوری نہیں ہے آپ بتائیے نا یہ بتانا چاہیے کہ قرآن مجید نے فلان بات بیان کی ہے قرآن مجید کے الفاظ سے وہ بات اس طرح نکلتی ہے اور اس کو کسی اقلی مقدمے کی وجہ سے کسی علمی مقدمے کی وجہ سے ترق کر دیا گیا ہے کوئی ایک مثال دیجئے اس طرح کی کوئی چیز نہیں یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ کچھ وقت کے بعد ان کو بھی اور ان کے آئندہ آنے والوں کو بھی اس پر شرم محسوس ہوگی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا آگے بڑھاتے ہیں ہم سے موضوعات کا سلسلہ معاف کیجئے گا ایک تنقید آپ کی افکار پر میرے سامنے پچھلے دنوں مزید گزری وہ یہ تھی کہ ایک بڑے صاحب علم نے بیان کیا کہ غامدی صاحب جب بتاتے ہیں کہ ماضی کے علم کی روایت میں یہ غلطی ہو گئی اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو اب ہم اگر کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو غیر مسلم کے سامنے تو ہمارا پورا دین ہی مشکوک ہو گیا یعنی ہم تو جب غیر مسلم کو دعوت دیں گے تو بتائیں گے بھئی یہ قرآن ہے یہ دیکھو یہ سنت ہے یہ حدیث کی کتابیں ہیں یہ سیرت کی کتابیں ہیں یہ فقہ کی کتابیں ہیں یہ چودہ سال میں قرآن مجید کو لوگوں نے اس طرح سمجھا ہے اور پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ چودہ سال میں سمجھا ہے لیکن غامدی صاحب ہی کہتے ہیں یہ غلط سمجھا تو پھر کوئی غیر مسلم اسلام پر تو پھر تم اپنے مذہب کی بنیادیں خود ہی ڈھا رہے ہیں یہ بسی چیز کیا غلط سمجھا ہے یعنی کیا بعض جزوی معاملات سے اختلاف کرنے کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے میں نے کن چیزوں سے اختلاف کیے اللہ پر ایمان سے اختلاف کیے فرشتوں پر ایمان سے اختلاف کیے نبیوں پر ایمان سے اختلاف کیے پیغمبر نے جو بنیادی باتیں بتائیں ان میں سے کسی چیز سے اختلاف کیے الحمدللہ دین کی روایت بہت مخکم طریقے سے اس امت کے اندر موجود ہے جاری ہے بعض فقی معاملات میں بعض اخکام کو سمجھنے میں بعض بنیادی اصولوں کے بارے میں اس میں شبہ نہیں ہے میرا نکتہ نظر زرہ مختلف ہے لیکن یہ دعوت کے زیل میں بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی قرآن مجید نے ہم کو پابند کر دیا ہے کہ جب غیر مسلموں کو دعوت پیش کرو تو مجھے پیش کر یعنی آپ وہاں تفسیر اور حدیث اور فقہ لے کے گئے کیوں قرآن مجید تو کہتا ہے ذکر بالقرآن میں یہ خواف وعید ہمیں تو صرف غیر مسلموں کو اللہ کی کتاب پہنچانی تھی جب اللہ کی کتاب انہیں پہنچے گی اور وہ اس کے قائل ہو جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو اب قیامت تک کیلئے ہدایت دینے کیلئے آئی ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ایمان لائیں گے اس کے بعد سنت کا موضوع ذرہ بیس آئے گا کیونکہ وہ عمل کی چیز ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے سرے سے میں نے سنت کی جو فیرس مرتب کی کسی شخص نے آج تک نہیں کہا دو ہزار سات کی میری کتاب چھپی ہوئی ہے کہ اس میں فلان چیز نہیں ہونی چاہیے تھی لوگوں کو سنت بھی مسلمانوں سے مل جائے کہ وہ نماز بھی سیکھ لیں گے روزہ بھی سیکھ لیں گے سب چیزیں اب انہیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اب اگر اسلام کے ساتھ آپ علمی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھئے جتنی کسی کے توفیق حاصل ہو جائے ایک آدمی کا علمی ذوق نہیں ہے وہ ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا تو ان میں پڑھنے کا اسلام نے پابند کب کیا ہے اچھا اس سے پہلے اس کو آپ کیوں بتائیں گے کہ فگاہ شافعی یہ ہوتی ہے مالکی یہ ہوتی ہے یہ جب وہ اسلام میں آ جائیں گے تو اسلام کی علمی ٹیڈیشن سے واقف ہو جائیں گے اگر علم کا ذوق ہوگا تو واقف ہو جائیں گے ورنہ قرآن و سنت بہت کافی ہے دعوت کے لیے بھی عمل کے لیے بھی اور ایک مسلمان کی حقیقی زندگی ادارنے کے لیے بھی تو یہ تو میرے نزدیک دعوت کا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے کبھی نہیں اختیار کرنا چاہیے میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری کتاب کسی کو دیں اللہ کی کتاب دیں قرآن نے ہم کو پابند کر دیا ہے آپ دیکھئے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں کہا ہے کہ کل لوگوں سے یہ کہو کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے اوہیہ علیہ حاضل قرآن کس لیے کیا گیا ہے لِعُنزِرَكُمْ بِهِوَ مَمْ بَلَغْ یعنی تمہیں بھی جو اس وقت کے لوگ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تمہیں بھی اس قرآن کے ذریعے سے وہ یہ خبردار کرنا ہے اور آنے والے سب لوگوں مَمْ بَلَغْ جس جس تک یہ پہنچے گا تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دعوت کی کتاب بننا چاہیے یہ پڑھ کر سنانی چاہیے یہ پہنچانی چاہیے ہر دروازے پر دستک دے کر ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کو پکڑانا چاہیے یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم مناظروں کے ذریعے سے اور مختلف فرقوں کی دعوت کے ذریعے سے اسلام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے دعوت پہنچاتے ہیں اللہ کی کتاب پہنچائیے اور وہ متفق علیہ سنت لوگوں کو بتائیے جس میں کوئی اختلاف کبھی ہوئی نہیں نہ میں نے کیا نہ اس سے پہلے کسی نے کیا نماز وہ پڑھیں گے روزہ رکھیں گے اللہ کے دین میں آئیں گے اس کے بعد اس سے کوئی علمی تعلق ہوگا تو ہر چیز پڑھ لیں گے ہر چیز سمجھ لیں گے میری بات بھی سن لیں گے اب وہ ہنیفہ اور شافی کی بات بھی سن لیں گے یہ بہت بات کی چیزیں ہیں تو اس لیے بات کی چیزیں پھر وہ آ جائیں گے تو سن لیں گے جو کچھ پہنچانا ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ٹھیک ہے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے بہت شکریہ آج بہت تفصیل سے آپ نے جواب آتی ہے کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت بہت شکریہ